عصار آنا صاحب یہاں پہ پوائنٹ انہوں دیا کہ عمران خان اور پی ٹی آئے کو اس مسئلے میں پڑ گئے اس سے بچا سکتے تھے عارف الوی صاحب ان کے پاس وہ تھا کہ وہ بطور سالس پر وہ اس وقت میسر نہ ہو سکے کیوں نہیں بچایا عارف الوی صاحب نے کہ اس پوری صورتحال سے پی ٹی آئے کو بچا لیتے دیکھیں بشیر بدھر کہتے ہیں کہ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا کوئی نہ کوئی بات تو ہوتی ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ نو مئی کا اگر واقعہ نہ ہوتا تو شاید عمران خان کا بوجھ اتنا نہ ہوتا جتنا آج لوگوں کو محسوس ہوا اور انہوں نے اس بوجھ کو اتارنا شروع کر دیا نو مئی کے بعد سارا کچھ تبدیل ہوا اور ابھی چلے گا یہ معاملہ اور جب تک سزائے نہیں ہوتی جب تک سارا یہ کیس وائنڈ اپ نہیں ہوتا پی ٹی آئی کو اب اس داک سے پیچھا چھوڑانا بہت مشکل ہوگا لیکن آپ نے جو بات کی صدر صاحب کی تو میرا سوال یہ کہ جو آج صدر کر رہے ہیں عارف علوی صاحب کیا کوئی پہلی دفعہ کر رہے ہیں یا کوئی اچھمبہ کر رہے ہیں کیا مطلب ہے وہ پہلے بھی پارٹی سے میں تو ان کی بات ہی نہیں کر رہا کہ آسیف علی زرداری پیپس پارٹی کے چیرمن نہیں تھے جب وہ صدر مملکت ہوئے تھے اور ایک پارٹی کے سربراہ کے طور پر اپنی پارٹی کو سہوانے صدر سے نہیں چلاتے تھے کیا صدر ممنون حسین جو ہیں ان کو سپریم کوٹ نے روک دیا تھا اور اس کے بعد سے انہوں نے وہاں پر کسی بھی طرح کی کوئی بھی پارٹی کی ایکٹیویٹی کو وہاں سے نہیں چلایا تھا صدر میں نہیں ہونی دی نا اہوانے صدر میں لیکن بطور چیرمن تو کام کرتے رہے کہ نہیں کرتے رہے جو صدر ممنون حسین تھے میں بہت زیادہ ماضی میں نہیں جا رہا میں تو ماضی قریب کی بات کر رہا ہوں کیا وہ نوازشیف صاحب کے حکمات کے پر منوان عمل نہیں کرتے تھے کیا صدر تارڈ نے نوازشیف کے کہنے کے اوپر مشرف کے باوجود صدارت کو کنٹینیو نہیں کیا تھا تو یہ کونسی ایسی اچمبے والی بات ہے جو پارٹی کا صدر ہوتا ہے اچمبے کی بات یہ ہے کہ لیڈر جو پریشانی میں کیا عمران خان صاحب جہاں کھڑے ہیں جس کو آپ پوسٹ نائن میں کہتے ہیں اور سارے ایسے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ اکیلے عمران خان صاحب کا فیصلہ تھا یہ معاملہ تھا ساری جماعت مائنس تھی عمران خان صاحب جو کہ وہ خود کہتے ہیں میں تو تھا ہی نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پوری جماعت جو ہے وہ ایک لوارس جماعت تھی جس کا جدر دل کی ایم اٹھا کے چلا گیا آخر تو لیڈرشپ پی ٹی آئی کے ذمہ دار ہے بٹی وہ سب ذمہ دار نہیں ہے صرف عمران خان صاحب ذمہ دار ہے بات یہ ہے کہ ورلڈ کپ جب جیتا تھا تو کب عمران خان نے اٹھایا تھا اس کے پیچھے ایک تو یہ سیاست اور کھیل کو ملا ملا کہ ہم یہاں آگئے ہیں کہ ہم نے سیاست کو بھی کھیل سمجھ لیا مرشدی مرشدی حسن بھائی کہہ رہے تھے نا کہ نزیاتی سیاست میں کہتا ہوں یہ حشریاتی سیاست ہے اور جس کے ہاتھ میں جتنی طاقت ہوتی ہے وہ سامنے کا حشر کرتا ہے ابھی زیگم بھائی نا مجھے اتنے خوبصورت ماحول میں لے گئے جہاں مجھے چار ہوتا ہے گھنٹیاں بچتی ہوئی پیچھے گٹار بچتا وہ نظر آ رہا تھا اتنا ماحول تھا کہ صدر تو مشناکت ہوتا ہے کاش زیگم بھائی یہ بھی کہتے کہ پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کہ صدر کو یہ کسی پارلیمنٹ میں نہیں کہا جاتا کہ تو اپنی اوقات میں رہ اور کسی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کہ یہ نہیں کہا جاتا کہ صدر جو ہے نا اگر اپنی اوقات میں نہیں رہ گا تو ہم اسے اوقات میں لانا جانتے ہیں اور تیسی بات یہ کہ اگر یہ اتنا ہی معزز عوضہ ہے تو دو مہینے انتظار کرنے اتنی جلدی کس چیز کی ہے وہ چلے جانے انہوں نے اور چلے جانے کے بعد آپ کے ہی صدر نے آنا ہے اتنی جلدی اور بیچینی کیوں ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیلحال پی ٹی آئی آپ کا معاملہ جو ہے آپ سمجھے کہ وہ اب نہیں ہے سین پہ نون لیک سین پہ ہے تو اتنی پریشانی کی کیا بات ہے اتنی بڑی جماعت ہے ان کا ووٹر وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ووٹر سب سے زیادہ ہے ووٹ ڈالے گا کیسے مائنس ہو گئی میں نے یہ نہیں کہا کہ پی ٹی آئی مائنس ہو گئی میں کہہ ہی نہیں اس سیاسی منظر کی بات کر رہا ہوں چونکہ عمران خان تو ہو گیا مجھے صدر تو نہیں ہے نا صدر تو سائٹ پر ہو گیا آج آپ کا وزیر دفاع کہہ رہا ہے کہ صدر ہی اصل ملزی میں کیوں کہہ رہا ہے نا یہی تو سوال ہے میں یہی تو کہہ رہا ہوں اس لیے کہہ رہا ہے کہ ان میں صبر ختم ہو چکا ہے وہ کہہ رہے جتنی جلدی لپیٹا مار کے ساری چیزیں اپنے کابو بکل میں ڈالیں ایسے ایک بہر نہیں نہ سکتے کچھ ان کے ساتھ یہی تو گئی حکومت تو کچھ در نہیں مجھے جو ڈر ہے نا وہ یہ ہے کہ کسی دن کل پرسو عمران خان خود اپنے خلاف پیس کانفرن نہ کر دے اور کہہ دے کہ جی میں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی کیوں صدر نہیں کرنی ہے کیا آپ کیا کہہ رہے ہیں صدر سے کہ تم اصل ملزیم ہو نیچے آؤ صدرات صدارت چھوڑو اور صدارت چھوڑنے کے بعد اطراف کرو کہ تم نے یہ سارا کچھ کیا اور یا پھر عمران خان کے لیے کہو کہ میرا عمران خان سے کوئی تعلق نہیں اگر اتنے ہی معاملات خراب ہیں جو حسن بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہر شخص کا ایک حد ہوتی ہے وزن اٹھانے کی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ذرا اس پہ بھی بات کریں کہ یہ وزن کیا ہے اور وزن کون سا ہے اور وزن کیوں ڈالا جا رہے ہیں زیغم صاحب کچھ ریسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس وزن پہ بھی بات پر جی زیغم صاحب کہیے دیکھیں ایک تو میں عصار بھائی کی تقریباً نصی فیصد گفتگو سے تفاق کرتا ہوں کہ پچھلے صدور بھی ہمارے پاس ایسے آتے رہے ہیں جو پارٹیزن تھے جو اپنے پارٹیوں کا فیس تھے اسی لیے میں نے پہلے ہی کہا کہ ہمارے جو وزیر صاحب ہیں وزیر دفاع ان کے پاس تو کوئی ایسے مورل گراؤنڈ ہی نہیں ہے اس بات کہنے کا لیکن ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں ہم جو پاکستان کے شہری ہیں کہ سوچنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اب صدر کے انتخاب کے طریقہ کار کو تبدیل کرنا چاہیے صدر کسی پارٹی سے نہیں ہونا چاہیے صدر بائی پارٹیزن ہونا چاہیے پارٹیاں دونوں طرف کی پارٹیاں حکومتی اور اپوزیشن والی مل کے انتخاب کریں اور شاید اس میں یہ بھی کلاز ہم رکھتے کہ اس کا ماضی میں بھی سیاسی جماعت سے تعلق رہا ہو آپ دیکھیں ہمارے ساتھ پڑوس میں بھارت والے کیسے صدور کو منتخب کرتے ہیں ایسے لوگوں کو جنہوں نے ان کے ملک کی خدمت کی ہوتی ہے کوئی فلسفر ہوتا ہے کوئی سائنسدان ہوتا ہے کوئی دلیت ہوتا ہے کوئی خاتون ہوتی ہے ہم کیوں نہیں ایسا کر سکتے ہم تیسرے درجے کے پارٹی کے ورکز بھائی میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں جس نے خشابت کے لابہ کچھ نہیں کیا ہوتا اس کو کیوں نہیں ہم بناتے سکتے ہیں جو فارمولا آپ صدر کے لئے کہہ رہے ہیں وہی فارمولا تو نگران حکومتوں کے لئے ہوتا ہے تو نگران حکومتیں جیسے آتی ہیں اور جو کرتی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ کیا کرتی ہیں یہی فارمولا ہوتا ہے نا کہ اپوزیشن اور حکومت بیٹھ کے نگران حکومت لے کے ہے تو وہ نگران حکومتیں جو آتی ہیں جو آ کے کرتی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ صدر کا عوضہ پاکستان کا سب سے میگا عوضہ ہے میں یہ نہیں کہہ رہا صدر کو یا تو اختیارات دیں یا اسے ربرٹ سٹیم کے طور پر اتنا پیسے ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب سار صاحب ایک تو اس کو بھی کومنٹ کر دیجئے کہ آپ کچھ کہنا بھی چاہ رہے ہیں آپ کے خیال میں واقعی جو کچھ خاجہ حاصل نے کہا صدر مملکت پر ایک دباؤ ہے کہ وہ ہٹ جائیں دباؤ تو ہے مسلسل ہے وہ ذکر پہلے بھی کیا ہے اور ایک جو پہلو ہے وہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ عدلیہ کے معاملات میں صدر کا بہت عمل دخل ہے اگر کوئی ریفرنس بجوانا ہو حکومت نے تو صدر کی مرضی کے بغیر نہیں بجوائے جا سکتا کسی بھی جج کے خلاف اور اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہے حکومت کے زیر غور تو اس میں ظاہر ہے صدر کا کانسنٹ لینا لازمی ہوگا تو ٹھیک ہے ان کے پاس پاور اور معاملات پر زیادہ نہیں ہے لیکن عدلیہ کے معاملات میں برحال ان کے پاس کافی پاورز ہیں اور تو میرا خیال ہے کہ یہ وجہ ہے کہ صدر عارف الوی پہ جو دباؤ آ رہا ہے ٹھیک ہے جی دباؤ ہے اور دباؤ ہے کچھ معاملات کے حل کے لیے دیکھنا یہ ہے کہ الوی صاحب اس صاحب کچھ کہنا چاہے ہیں جی میں کہہ تو گہری بات کی ہے اصل بات کہہ گئے ہیں پر بتا ابھی بھی نہیں رہا پہلے بھی تھوڑا ہنٹ دے گئے تھے اب پھر دوبارہ کہہ دیا ہے وہ معاملہ کیا ہے جس کا حل ہونا ضروری وہ بھی سامنے آجائے